موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج ہم بات کریں گے کورولو شسمان کی قسط نبر 150 کے دوسرے ٹیلر کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم سب یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسمان بے کو جب بائندر بیگ کی لاش ملتی ہے تو اسمان بے اسی وقت سے روم کے جلات کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں اور پہلے ٹیلر میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسمان بے یہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھے گے کہ ہم اترانوس کلے کو فتح کرنے کے لیے جائیں گے لیکن پہلے ہم کتائے کلے کو فتح کریں گے یعنی ہوگا یہ جب کہ ہلو فیرہ کی خالہ گداری کرنے پر اتر آئی ہیں اور روم کے جلات کا ساتھ دے رہی ہیں تو اسی کے مطابق روم کا جلات علیویہ خاتون سے یہ کہے گا کہ تم میرے لیے اسمان کے محل میں رہ کر جاسوسی کرو گی لیکن اسمان بے کے محل میں گسنے کے لیے علیویہ خاتون کو ہلو فیرہ کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس صورت میں ہلو فیرہ کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ یعنی شہر لے کر جائیں گی کہ روم کا جلات ہم دونوں کو مار دے اس سے پہلے ہم یہاں سے یعنی شہر باگ چلتے ہیں اس کے بعد شاید علیویہ خاتون اسمان بے کو روم کے جلات کی بتائی ہوئی بات کے مطابق اترانوس کلے کے بارے میں ساری معلومات دیں گی لیکن ایک صورت میں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمان بے کو علیویہ خاتون کی اس بات پر شک ہو اور اسمان بے اترانوس کلے کو چھوڑ کر کتائے کلے کو فتح کر لیں اور دوسری صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اترانوس کلائی ہو کیونکہ ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ ہولو فیرہ سوچتے ہوئے اوران بے سے یہ کہتی ہیں کہ تم میرے کلے کا معصرہ کرنے جا رہے ہو اور میں تمہارے یہاں پناہ لے رہی ہوں تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اوران بے اترانوس کلے میں گسنے کے لیے کاراسی زمینوں سے جوروں کے جلات کے لیے سپاہیوں کا دستہ آتا ہے جن کے پاس میرے خیال سے کچھ ترک خواتین قید ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اوران بے پہلے ان سپاہیوں سے خواتین کو بچائیں گے اور پھر ان سلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کر کے ان کے کپڑے پہن کر اترانوس کلے میں داکل ہوں گے اور پھر یہ اندر داکل ہوتے ہی اسمان بے کے لیے دروازہ کھولیں گے جیسے پہلے ہم نے کورولوش اسمان کی قسط نمبر 37 میں دیکھ چکے ہیں ویسے ہی یہاں پر وہ سینئوریو دکھایا جا سکتا ہے اور ٹریلر میں ہم نے جرکتائی کو دونوں ہاتھوں سے لڑتے ہوئے دیکھا تو جس سے یہ واضح ہے کہ آنے والی قسط میں جرکتائی کا دوسرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا البتہ اگر اسمان بے اترانوس کلے میں گز جاتے ہیں اور وہاں پر اسمان بے کے لیے کوئی گھات لگائی گئی ہو تو اس صورت میں ہولویہ خاتون کا دی اینڈ جلد ہونے والا ہے اس کے بعد شاید قسط نمبر 151 میں اورہن بے اور ہولو فیرہ کی شادی ہونا ممکن ہو جائے زیادہ امکان تو اسی بات کے ہیں مگر اورہن بے ایلچم خاتون کی زبردست فائٹ دیکھ کر پہلے اس رشتے کو قبول نہ کر لے ویسے اس کے بارے میں آپ سب کو کیا لگتا ہے یہ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ